موسیقی موسیقی اینا دی تربیت ٹھیک نہیں اینا دی تربیت نہ کرنچ ٹھیک ہے نہ بار ٹھیک ہے ماں پہ انہیں سمجھایا نہیں بیویاں بھی بیچاریاں یا مسکین ملیاں تے یا شکین ملیاں ترے اسے ہی قصر کر دیتی ذاتی لالچ نے ذاتی مشاغل نے بندہ جو دوں اللہ دی بجائے شیطان کو لو منگل لگ پئے نا تے پھر اندھی کوئی لیمٹ نہیں اندھی اور نہیں یار اور میں تا آپ کریپٹ ہونا پائی ایس ملک دے بیچ جے رہنا مانا تے کرپٹ ہو کر رہنا پہ ہوگا چچا تو اے کیوں نہیں کہندہ کہ ایس ملک نو ٹھیک کریے کرپشن تو نجات دلائیے اے کسے انسان دے باسدہ روگ نہیں پا جی میں نہیں کہا کہ ایسی آپ کریے ساڑا کام کوشش کرنا ہے ایسی اللہ کو لو دعا تے کر سکنے آنا اللہ یہ نا نو پھڑو تے پھڑو پائی ساڑے تا نباسدہ روگ کو دعا کرنی چاہی دی اللہ انہا نو ہدایت دے دے اللہ نے جے پھڑ لیا نا تے وہ چانگ رہا تے چیکاں چچا تینو بھی تاں کرن گیا میں نو راج آن دیا تاں کرن گیا چچا تیرے گوانڈی نو جے مار پہ رہی ہوئے گی تینو بھی افسوس نہیں ہوئے گا نہیں تے جے کسے بجانہ شتر پہن گئے میں نو تے سواد آؤ بلکہ دو تن شتر میں بھی بیچ ماروں گا بھر چچا تو بہت ستیاں ہیں اور یاد رکھی میری ایک گال جی چچا پاکستان دا ہر بندہ جیڑا کریپشن دا شکاہ رہا اور نکو نکایا ہویا با چچا میں انتے لگ دا تو نکو نکایا ہے میں اور میں تا ہتھا نو چک بڑھ رہا ہم کیوں کی ہویا کیے اور یار انی کریپشن انی کوئی بڑا افسر دیکھلا کوئی شوٹا دیکھلا کوئی بڑا لیٹر دیکھلا کوئی شوٹا دیکھلا اور بہت سے افسر تو ایسے ہیں جو اپنا سیلری والا کاؤنٹ چیک تک نہیں کرتے ان کے پاس دوسرے ذرائع سے اتنے پیسے آ جاتے ہیں بات یہ ہے شکیل صاحب اگر آپ نے شیطان سے مانگنا ہے نا تو پھر شرم ختم ہو جاتی ہے لیکن خوف ہے ایک جو لگا تار سائے کی طرح آپ کا تاقب کرتا ہے آپ اس سے نہیں نکل سکتے رات کو سوتے میں بھی آپ کو ڈر لگتا ہے صبح اٹھتے ہی ڈر لگتا ہے سب سے پہلے فون پہ چیک کرتے ہیں چوبیس گھنٹے کے حساب سے یہ لوگ بچتے بچاتے چلتے ہیں کیا فائدہ اس پیسے کا اور جو پراپٹی بناتے ہیں اپنے نام سے رکھ نہیں سکتے اور بعض اوقات تو جس کے نام کرواتے ہیں وہی پراپٹی پر قبضہ کر لیتا ہے اکثر ہوتا ہے اس طرح بھئی میرے نا نہیں کسے نے کرائی میرے انہیں افسر واقع فا منو دیکھ سالے پتنی انہیں ہو جاندے چا چا کیوں تو حرام دی کمائی اپنے نام ضرور کرانی ہے میں اپنے نام کرا کے تو مکر جاما چا چا تیرے کیس کام دی کھاماں گا موجہ کرانگا بیاد کراؤں گا حد ہوگی حرام دے پیسے نہ لے سارا کچھ کریں گا اور میرے کو آگے تو حلال دا ہو جانا ماں نہیں چا چا نہیں حرام دا پیسہ حرام ہی رن دا ہے اور ٹھیک نہیں ہو سکتا صاف نہیں ہو سکتا آتا گل تو ٹھیک کر رہے ہیں تی پھر کی رات ہے لانت پائے سے حرام دی کمائی تے بھئی اکھو تیرے چاچی نڑک جارا کریں گے پائی قریب جو ہوئے تینو غربت دا کوئی احساس نہیں بچے تیرے سکول چھڑ گئے نے ایک حد ہوگی یار اوہ یا میں پچھلے ہفتے فرد کھڑا ان باس تے گیاں چوم رے فرد کس رہی زمین کی واہ بے باہ بھئی زمینہ تا آج دا کہنڈا جمیں میں فروق لگاری دا پتی جاما چاچا میں فروق لگاری دی ہیں زمینہ تے گیا سا ایک دفعہ اوہ تھے کی کٹائی کرن گیا سی تا نہیں چاچا ایک سکینڈل سی بڑا مشہور چوٹی زہری اس نے پنڈ دا اچھا اوہ کبر کرن گیا سا بھئی تو بھی بڑا بارہ گرد سی بھی کیوں اوہ سہی علاقے چیز تو ایک کوردی کا نہیں کرن گیا سی جی مختارہ مائی اوہ مظفر گاڑے چاچا اے ڈیرہ غازی خان ہے اوہ نال نالیاں گیڑا پاسپورٹ بڑا اوہ پہندہ با اچھا بولتا بہت ہے تو اوہ بولن تو بھی پبندی لاؤ پتہ نہ اوہ ان قریب کی ہون لگا با کی ہون لگا با تو ایک گل میری یاد رکھی ہو کی جی کرپشن اجدہ رہی مہنگائی ایسے طرح رہی ساٹھا حال بھی ایسے طرح رہا تو دیکھ لی بھی یہ ملیاں دے بچ لڑائیاں شروع ہو جانیاں ما اچھا نفسا نفسی دا عالم ہو جانا ما اوہ یار کو واہ ہن دییا کو شرم ہن دییا کو حیاء ہن دییا واہ بڑا خاجہ آسف نو کوٹ کر رہے ہیں چچا تو آجا اوہ نو کون کوٹ کر دا با اوہ میں تا جکر کر رہے ہیں سبھی فردک ڈاؤن دا اچھا اوہ اتھے تیرہ پھیرے لائے میں پھر ہر بار ہی کہیں دے بھی کوشتہ لاؤ کوشتہ لاؤ اوہ میں کہا بھی میں بڑا گریب آدمی ہاں میں کوئی انتقال کرونا ہے اپنے مربے آن دا پھر بس اوہ پھر اوہ کی کہن دا ہن دا بھئی راجہ ریا آئی کی کہن دا ہن دا پشانتے نہیں اچھا تا نوہ پشانتے نہیں اوہ بیٹھے رہن دے سوا مال کے کسی ار دیکھ دے نہیں ہن دے جاندے یا چا چا اوڑ کی ہویا جی اے 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 مہابرہ نا استعمال کریا کرنا اے کیڑا مہابرہ جی اے جی سوا مال کے ہو رہے ہو جی انگلہ نہ کریا کر اچھا نتھنوں پر سوا مال کے بیٹھے رہے ہیں آن سہی یا نتھنے اے اندھنے اے اوہ چل ٹھیک ہے اتھے بھی تے سوا مالی جا سکتی یا اچھا کوئی اور گال کر اوہ اور کی گال کرنا میری فردنی نکل دی انہیں دن ہو گئے کی کرنا کیے توں اوہ پہلی ہے گی امریٹا ہی تے نکل لیا دی پھر اوہ میں کھا بھی آپ نہیں کر سکتے چلو ٹھیک کہتے ہی دے دی اے ایسے لے کون بند ہے اوہ میرے نلائک پتریر نے اوہ کچھ نہیں دن دے اوہ وہ نا نے کی جوان دینیاں ماں نہیں تک مینت نہیں کر دے اوہ اے بھی اوہی کم ماں کی اے سوا گروپ نہیں اوہ ہسنا میں ٹھیک ہے رہے ہیں اوہ ساٹھے ملک دے بیچ زیادہ تر لوگ سوا مال کے بیٹھے رہن دے کرنا کرنا کوش نہیں ہندہ ہے نا اے منو تین لگ دا بھی آئی ایم ایف جنہ کر جا دن دی اے اوہ دی سوا خرید لن دے موڑکے ہر دفتر دے بیچ بوریاں پہ جیا جا دیا ماں ہر بندہ اپنی منتھلی رپورٹ دے بیچ داستہ میں نے اس مہینے میں اتنی سوا ملی نیز اگلے مہینے چار بوریاں باوتیاں پہ جیا جا چا چا نیز دا استعمال کمال کیتا تو اے میرے ہاتھ بیچ گدڑ پروانا جا پھڑا دن دے ابھی نیز یہ کریں نیز یہ کریں اور میں کہا بھی ہے نیز دی بتی بنا کے دے دیو میں چل چا چا میں کرا دے آنگا تیرا ایک کام اور کیدہ کیدہ کام کراؤں گے اور چووی کراؤڑ دا چووی کراؤڑ بندہ ہتھاں جا نیز لے کے پھر انڈے آوا چا چا نیز تو کی مرادہ تیری نیز شکیل صاحب نیز کہتے ہیں نا کہ یہ کام کریں نیز یہ بھی کریں نیز وہ بھی کریں پرانے زمانے کی جو ایک تحریر ہے وہ چل رہی ہوتی ہے فردر مہور فردر مہور جی اے بیسے پاکستان دا کنما کا نمبر آجی کس چیز ہے چا اے کریپشن چا اور سفائی سترائی چا 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 سفائی سترائی چا بھی اسی بہت دورا کریپشن چا بہت اگے ہیں اے کریپشن دے بیچے اپنا کنما نمبر آجی خیر ناڑا اسی ایک سو اسی دی فیرست چا ایک سو تیتی میں نمبر دے گئے ہیں بلے 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 بہی ہندہ کی مطلب ہے ہندہ مطلب ہے کہ یہ بھی ہے نیز ساڑے تو بھی کریپٹ دا پچھلے دن چا چا ایک فیرست چھپی ہے جن دے تین ٹاپ دے انتہائی کریپٹ ملکان دا نا سے وہ کون کون سے ہیں یہ ان میں چا چا وینیزویلہ ہے سیریہ ہے اور ساؤتھ سودان اگے نہیں بس یہی ہیں اور جا پھر میں نہیں ماند آئے تا غلط فریشت بنائی ہوئی ہے غلط کس طرح ہے وہ اے دے چھ ساڑا نہ آئی نہیں اسی کسے تو کاٹ ماں نہیں اندے چسی کاٹے گئے ہیں بہت اگے نے اے شکیل صاحب سب تو کاٹے گئے ملک نے جی سب تو کاٹے ملک نہ جاندے نے ناروے سویڈن نیوزیلینڈ ایشیا دا ملک جڑا نا او ہے جے سنگاپور ویسے ڈینمارک بھی ہے فنلینڈ بھی ہے اور ایک کمال ہے کہ ایشیان ملکیں اچھوں سنگاپور آندہ ہے اے کی بجا کیا اے بارد بھی لوگ آکر نہیں سمجھا ہوں دے اے نا نو اے نا نو تو مراد اے ساڑے پاکستانیان نو اے نا نو کی سمجھا نو پہلی گالی کر دینے کہ what is there for us in it اے رہا کی مطلب ہویا جی اے دا مطلب ہے کہ اے دے سانو کی فائدہ ہوئے گا یعنی سانو کی ملے گا اے مہیشہ ساڑی بڑی پہییا اے رہی ساہی ملائی آکھ ریپٹ لوگ لائندے اے ساڑے بار گیا نو کی لبنا ماں مینگو پھر چچو ہوئی گل اے ہونتا مینگو کے ہاں با نہیں مینگو کیا نل فرق نہیں پہنا اے بڑا فرق پہندا مینگو مینگو ہندا با ام بتا پھر بڑی چیئی جا نا چچا پلیز اے یار تسی دونوں سانے بیانے ہوں اے سانو اے تا دسو بھی ایسا علاج کییا کرپشن دا آہو شکیل صاحب تسی کچھ دسو ساڑا ایک دوست اندھا سی گورمنٹ کالیج لہارچ وہ کہندہ اندھا سی جنہیں بھی کرپٹ میک میں ہیں نا انہوں دیا سیلریز جڑییاں ہوں کینسل کر دیو مثلا پولیس انہوں نے کہندہ کوئی فرق نہیں پہنا یعنی باروں کماؤ اور موج کرو اے تا اپنی کماؤ اپنی کماؤ نہیں چچا یہ بھی بدنصیبی ہے اے کوئی بڑے بڑے انقلابی اقدامات کرنے پہن گئے لیکن ایک مہینہ صرف ایک مہینہ تگڑیاں سزامہ مل گئی ہیں نا توسی تماشا دیکھنا ایتھے کرپشن دا نہ کوئی نہیں لائے گا اوہ کون کرو جی بس اللہ جب کسی نے پیجے گا تو انہیں اس طرح کرنا ہے اے اللہ جنہی دیر تک نہیں پیجا انہی دیر تک تک کوئی حل داس انہی دیر تک حل اے یہ چچا میرے تو بہت پہلے ڈاکٹر مہبوبالاک داس گیا ہے اور بڑی شاندار گل کر گیا ہے انہیں کہا کرپشن انہیں بند نہیں کرنی انہوں کو راج کے کرن کرپشن لیکن کرپشن دا پیسہ ملک دے اندری روے بار نہ جاوے آگل کی تی لاکھر پیئے دی لاکھر پیئے دی اور تجھے لانت پاؤ یار اے کرپشن نہ مکنی ہیں نہ اے کسی نے مکن دینی ہیں شکیل صاحب کو خبر سناو تسی خبر ہے کہ سابق برطانوی وزیراعظم ونسٹن چرچل کے نقلی دانت اٹھارہ ہزار پاؤنڈ میں نرام ہاں کہنا ہے ہاں اٹھارہ ہزار پاؤنڈ روپئیان جی کنہ ہویا جی چچا اے تقریباً پینٹ لکھ روپئی ہے پینٹ لکھ دا ڈینچر بھی کیا ہے ان دا پینٹ لکھ دا تو وہ نوے سال دا ہو کے مریا سی اور میری پر دادی حجے تک جین دییا تو دے پینٹی پاؤنڈ میں پوری دادی لے جا اور ماننا ہو دے سارے دند نکلییا وہ دے تا دند اک بار ہی کان چک کے لے گیا کان کس طرح مطلب ہے وہ لگے دند کٹ کے لے گیا اے کان سی اور دندان ساز نہیں سی تو پھر کس طرح لے گیا وہ دادی نے پانی دے گلاچ رکھے سی پتہ نہیں دند تھنڈے کر کے چیز جان کھان دی سی اچھا پھر وہ دا تو گلاچ رکھے یا ہونے اور کان سمجھے بھی پتہ نہیں کو بوٹی شوٹی پہ ہیا وہ لے گیا ہون نا کان وہ سی پھڑن جو گے میں نوے پتہ میں کہ میں سیکل تے ہو دے مگر مگر پھر یہاں ماں اور بس پہ کمپنی باغ جا کے درختیں بے گیا میں ہوتا تھلے بے گیا میں تھلے بیٹھا رہا ہمیں شاید ہون سٹو گا ہون سٹو گا وہ سالے نے بٹھا دو لابا سٹے ہوئی کوش نہیں وہ تے میری حالت دیکھ کے چونکی دار نو رحم آ گیا اچھا وہ سی اگوں پھٹھانا وہ نے پھر مارے ابا کان تھلے میں پھٹا پھٹ دند چکے وہ خان ساں میں نو کہندہ بھی میں نو ڈیڑھ سو روپیہ دے ہو اور میں کہا خان ساں تسی سارا کان لائلو اسی کڑا خان نہیں آئے وہ کہندہ پاغل کے پوتر ڈیڑھ سو کا کمہنے کارتوس چلایا اور میں کہا بھی پاغلا تو میں تو پوچھتا لیندہ بھی انہیں دی تا دادی نی جنہیں پہتوں مانگی جاننا پھر اتو جڑے میں دند پھڑے گیا انہیں اگلے دو دند دیڑھ آتے وہ پتہ نہیں ساڑا کان کھا گیا کہ وہ دی گھولی بجی ہو نو نہیں جا جا گھولی بجی ہو نی کہاں نہیں کی کھانے اور میں کہا خان ساں تسی ساڑے دند توڑ دیتے میں تا پرچا کر رہا ہوں تو آڈے دیتے اور میری جیب جسر پجار بھی میں کہا لیلہ با چھڑ دے نو وہ کہتا پاکل کے پوتر میں تمہاری مدد کیے تو بکواس کرتا تو پھر اور میں کہا پاہی میں تو تا آہییا لینے تا لیلہ نی تا رہن دے اور نالے تا پھر مار کے ساڑے دند نہیں توڑے اگلوں ہو دی سن لو وہ کہتا تم نے اگر کارتوس کا پیسہ نہ دیا تو ہم تمہارا کچھ اور بھی توڑے گا پھر بچ پھر وہ خان ساں تھی وہ نیفے پنیا چچا کچھ عرصہ پہلے ایسی تذکرہ کیتا سی مامو کانجن دے کان دا پانجن لکھ روپیہ لے کے توڑ گیا سی بس دیکھ لے وہ ساڑے نال تا کان چنگا رہ گیا وہ نہ بڑے فائر مارے لیکن نشانہ نہیں لگیا وہ یہ دی تفصیل کیا وہ چھڑ تفصیل لوں پھر دسانگا پھر لالتے ہیں ونسٹن چرچل علی گل سنیے چکیل صاحب کو جی چکیل صاحب کی معاملہ کی ہے یہ جی ونسٹن چرچل کا ڈینچر ہے اور ان کو بچپن میں یہ دانتوں کا بڑا مسئلہ تھا وہ بیس سال کی عمر میں اس کے دان جڑنے شروع ہو گئے تھے اور اس کے علاوہ ان کو سٹیمرنگ بھی تھی سٹٹرنگ بھی ہکلاہٹ بھی تھی لکنت بھی تو ان کو بڑا مسئلہ ہوتا تھا بچے ان کا مزاق اڑاتے تھے لیکن پھر آپ دیکھیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں انہوں نے اپنی تقریروں سے پوری برطانوی قوم میں ایک نیا جذبہ پھونک دیا اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ان کو نوبیل پرائز بھی ملا اور بڑے آرٹسٹ تھے وہ یہ بھی ویسے کمال ہے کہ تھا وہ پالیٹیشن لکھی اس نے ہسٹری اور نوبیل پرائز لے گیا لٹریچر میں کمال نہیں اور کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ محترم بریٹن اگر کوئی ہے تو وہ ونسٹن چرچل ہے جی جی دوزار دو میں بی بی سی نے ایک سروے کیا تھا جس سے پتا چلا کہ برطانوی لوگ چرچل کو برطانیہ کا سب سے محترم فرزند قرار دیتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ بہت اچھے پینٹر بھی تھے اور ان کی ایک پینٹنگ ہے مراکش کی ایک مسجد ہے مسجد کتبیہ یا مسجد کتبیہ اور وہ انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ کے لیے بنائی تھی روزویلڈ کے لیے یہ پینٹنگ کچھ عرصہ انجلینا جولی کے پاس بھی رہی اس کے بعد انہوں نے اسے نیلام کر دیا تھا کتنے میں بیچی تھی کوئی ایک کروڑ کچھ لاک پاہ پندرہ لاک ہاں آلموسٹ سوا کروڑ ڈالر کی واہ 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 اور یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ ونسٹن چرچل کی والدہ ایک امریکن تھی نہیں جی میرے بات سے زیادہ دلچسپی کو ہو رہا وہ کی ہے اب ونسٹن چرچل بھی ساڑا تھتھا نکڑیا چاہ چاہو تھتھا نہیں سی تھوڑا جا سٹیمر کردہ سی اے کیوں جی بندہ کیسا سی اپنی قوم لی بہت اچھا سی میں ذاتی طورتے انہوں کو بہت پسند نہیں کردہ اے کیوں جی توسی کیوں نہیں پسند کردے جی وہ اتھوں دے مقامی لوکہ نو پسند نہیں کردہ سی وہ کہندہ سی کہ اے بڑی پسماندہ غریب تے مزریبل قوم ہے اور اے خرگوشاں طرح بچے پیدا کری جا رہے ہیں اور جو کہت تھا نائنٹین فورٹی تھری کا جی جی اس میں تیس لاکھ لوگ مارے گئے تھے بنگول والا جی اور بہت سے لوگ اس کی ذمہ داری ونسٹن چرچل پہ ڈالتے ہیں اس لیے کہ اس نے سارے کا سارا راشن بجائے ادھر بھیجنے کے کینٹونمنٹس میں بھیج دیا تھا تو ساڑییاں کتاب بانچے کیوں نہیں جکر جی اس لیے کہ اس لیے بنگال تے حکومت تو اڈی پارٹی دی سی اے ساڑی کیڑی پارٹی پی ٹی آئی دی سی چاچا آل انڈیا مسلم لیگ وہ میرے پیوہ وہ نہیں پتا ساڑی پارٹی تھا تو ادھا گینڈ ہے خود انہوں ذرات ہم نے ڈمی میوزیم سے بلا رکھا ہے اس آدمی کو جس نے ونسٹن چرچل کے یہ دانت خریدے تھے جی بھائی جان کیا آل ہے آپ کا میں ٹھیک ٹھا کھاں تسی کیسے یو آفتاب صاحب تسی درسا ہوں اٹھارہ ہزار پاؤنڈ تسی رامنا خرچ کر لے بڑے امیر آدمی ہو تسی میرے کو بہت پیسہ ہے جی تکردے کی ہو بھیلا اے بھیلا کی بھائی تسی بھی سوا گروپ پہنجی ویا سوا نہیں ملکے نتھنے آتے بیٹھے رہنے یار پلیز چاچا میں ہونے تر منا کیتا سی کہ نہیں ایس طرح دی کھال کریں دی او نہیں پھر بھی تیر کوڑو انہا پیسہ آیا کتھو ویا شکل تو دا تو کوئی اٹلی دا کھڑکار لگ رہے ہیں چاچا تیری حسد دی بجا صرف اور صرف ہے کیوں امیر کیوں ہیں اے دی تو تلاشی لے تکڑو حجے بھی کوئی نا کوئی پوڑی نکڑے آنی کیس چیز دی پوڑی ویا سوا دی ہور کا دی آسی انگریز کم کرنے آسی سوا نہیں مل دے سوا تسی مل دے ہو ویلیاں کھو ماں او میں نو تیتے پہلے ہی بہت گسہ چپ رہی ہوئے کین دے تے گسہ چاچا او یا جواد بسیم دے پہ ڈو دے پیسے یار آپ ہیں تو انگریز لیکن بولتے آپ بالکل جواد بسیم کی ترے ہیں کو کاؤنے ہی او بڑا پا ڈائیکٹر رہ او ٹکر مار کر لنڈن بریجٹ آ دوں آفتاب صاحب مبارک ہوئے کادی بابے نے پورا فکرہ بولیا سوا تو بغیر شکیل صاحب لیڈی ڈائینا کی شادی کا کیک بھی ایک پیس آپ کو یاد ہے بہت مہنگا بکا تھا جی جی یہ ویسٹ میں لوگ جو ہے اس طرح کی چیزوں پر بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں ایک ٹکڑا کیک کا چار ہزار ڈالر میں بکا تھا اوہ میں مار گیا اوہ کتنے سال بعد اوہ انہیں سال بعد کیک کھا کے اوہ کھان لینی ہو خدا دا باستی چچا اور خرکن باستے لے آئی چچا انہوں پریزرو کر لیا جاندہ محفوظ کر لیا جاندہ اوہ کتنے جی ایک کیمیکل پروسس ہے گیا ہے اوہ پھر ہمیشہ محفوظ ہو جاندہ اچھا جی جس طرح فیران دی لاش نہیں محفوظ کیتی ہوئی اچھا جی اتنے مسالہ لاغتا ہے اجڑے لاشہ نو مسالہ لاغن دے ہان جی حنود کرن لئی ہان جی اے مسالہ کی کی نے جی چچا بے شمار چیزہ نے لیکن زیادہ تر نمک اور شید یہ شید بھی لاغن دے یا جی ہان جی اے نو کیڑی نہیں پہن دی نا اوہ نمک ایسا لگیا ہوندہ پھر ایسیاں جڑی بوٹیاں کہ کیڑی کولوں نہیں لنگ دی استاد تیری جیب جی کنے پیسے ہے میں نو پوچھ رہے ہیں اوہ تین نوی پوچھنا ماں تم ہی آساڑے چونگ رہے جی ہے کوئی پانچے کا ہزار پاؤنڈ اے دا نمک تے شید لے کے رکھلا نم دے پتے تے نو میں دے دوں چا چا نم دے پتے نہیں ہوندے ویسے نہیں تے ہور کا دے ہوندے یا جی نم تو زیادہ بیری دے استعمال ہوندے پھر چا چا سیڈر بھی ایک چیز ہوندی سیڈر اے کی یا جی یہ بھی درخت دی قسم ہے گی ہے ہوندے پتے اس دا ایک پھل بھی ہوندے چھوٹا جیا گول جیا جس طرح سپاری نہیں ہوندی اس طرح یہ چیز تے اے ساری پریزرب کرنے لی ہنوٹ کرنے لے کامان دیا ایس درخت تو متعلق ایک فلم بھی اگی سی عمر شریف دی بڑی مشہور اور لبنان دے چندے تے جیڈا درخت ہے نا وہ سیڈر ہے جنہوں لوگ آلیو سمجھ دے اے بنوالا ہونے ہونے بجور کا دوائی اے مہنگی ہو جانی ہے پھر پھر جو تری پتھی سدھی تھا تے ٹٹاو لاؤن کے چیک کام آریں گا سالے آ اور سوویت یونین کے جو لیڈر تھے لینن ان کی لاش کو بھی اسی طرح پریزرب کیا ہوا ہے اے کیوں جی وہ بھی فراؤن سی نہیں نہیں ہوتے شریف آدمی سی چنگا بندہ سی نال دا فراؤن سی ہوندہ او کون ہو گجریا جی سٹالن جوزف سٹالن او کی کردہ سی جی او جڑے ٹیکس نہیں نا دیندہ سن ہاں جی انہا دیا لتا ٹریکٹر نا چیر دیندہ ہوندہ سی ٹیپو سلطان دی تلوار تقریباً ڈیڑھ لکھ پاؤنڈ اچھ بھی کیسی اچھا جی ہاں جی سٹینلس سٹیل دی سی اور اندھے تھے سونے دا کام ہویا ایسی اے بجرگو تسی اور کیڑا کام کر دے او ٹائنو اگے بھی دا سیاں کے میں بھی لانا او چالے کسے اور بزیر آزم دا چکی رکھ آرہے تا لکھ او اے کی بکو آس اے کیا چچا کیا کر رہے ہو او میں نو کمیل آرہاں تُو ضرور کمیل آرہاں او اے اجھے کل کامیاب صرف اے ہی نہیں کون او اے لفٹر نہیں ہوندے جڑے آ شایدہ چکے چاچا میں نو کوئی آسا نہیں آرہاں او اے حسن علی گل نہیں ہے تا رون علی گل اچھا جی تُو سی کام کی کر دے ہو کون میں جی او چاچا تیرا کی کام ہے میں نو پتا تُو کی کام ہے ہی 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 میرا کام کامی نہیں نو اے حسن علی گل پوچھ لائن دے بنو چاودری یا لے بڑے جاننے ہی ہوتا سی ایسے یار کی کام کی تو ڈا آفتاب صاحب میری آٹھ دس منشنہ ہے گیاں نے اچھا او میں قرائیتے دیتیاں ہوں یا نے اے شکیل صاحبہ منشن دا کی مطلب آئی اے جی سمجھ لو کہ محلات نے او کسے اوت بلاو دے بچے سارا کوئی کتھوں لے لیا ہوئے اوت بلا اے پھی محل کنا کرایا لے ناما بھی او یار تیرا کی کام میں منو پوچھنا اے کروڑا عربان دی گال لے اے پھر تیرنا گال کتنا ہوگی ہے نا دی چاچا وہ امیر آدمی ہے پیدایشی امیر ہے اے پیدایش کی نار لے کے آیا پیسے ہم ماں پیوں نے دیتی نا ہے نو اے بڑی بڑا جندے نے کے ڈلیڈ ہو گئے او اللہ نو پیارے ہو گئے نے چاچا او دسی یار ہوئے ار بار پیے دی جداد چھڑ کے ماں پے ٹرے تیرے لی کی چھڑیا چچا تیرے ماں پے ہونا میرا ماں پے ہو دا تم وہیں چھڑ دا سی یا پھر او داد دی چھڑ دی ہے جڑی ماردے ماردے بھی میرا خرچہ کرائی جندی ہے او اٹھارا ہیار پاؤنڈ دے دند لے گیاں ہوئے او نا دندان دا تینو پیدا کی نا ہونا نا کو دندی بڑھ سکتا او ساڑھے ملک دا ہیرو سی اٹھارا ہزار پاؤنڈ دے دندان دی قیمت کچھ بھی نہیں او انہیں مہنگے دندی لے لے او دا کوئی ہور سمان بھی لالے نا سی او ویسے داستا سی ہوئے او پینٹ لکھ دے تو دندی لے لے او کسے ہاتھی دا چتر چبنا سی تو